میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پاون نارا کو نظر آیا وہ اس بریج کو پبلکلے کھولنے والوں کو نظر کیوں نہیں آیا صرف فلورنگ بدلنے کو بریج کی مرمت کیسے مان لیا گیا حاصل کے بعد موربی نگر پالکہ کے چیف آفیسر سندیب سنگھ نے کہا کہ کمپنی نے بریج میں کیسے مرمت کروائی کیا بدلاو کیے کس مٹیریل کا استعمال کیا اس کی کوئی جانکاری انہیں نہیں ہے کیونکہ کمپنی نے اس بارے میں نہ تو نگر پالکہ کو بتایا نہ ہی فٹنس سرٹیفیکٹ کے لئے پلائی کیا پولیس کہہ رہے ہیں کہ گھڑ بڑی کہاں ہوئی لاپروائی کس کی ہے فٹنس سرٹیفیکٹ لیے بغیر بریج کو کیوں کھول دیا گیا ان سارے سوالوں کے جواب جانچ کے بعد ملیں گے لیکن میرے پاس جو تصویریں آئی ہیں انہیں دیکھنے کے بعد جانچ کی بہت زیادہ گنجائش بچتی نہیں ہے آپ ہی جان کر پریشان ہوں گے کہ ایک سو تر تالیس سال پرانے بریج کی مرمت کے نام پر صرف کاسمیٹک بتلاف ہوئے پول نارا نے بتایا کہ جن لوہے کے وائر پر بریج کا وزن ٹکا ہوتا ہے جو سسپنشن وائر ہوتے ہیں وہ کنارے سے گل گئے تھے انہیں ریپلیس کرنے کے بجائے انہیں ایک لوہے کی روڈ سے ویلڈ کر دیا گیا پول نارا کے ریپورٹ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ بریج پانچ دن بھی کیسے چل گیا اس بریج کی حالت یہ تھی کہ اسے تو پہلے دن ہی ٹوٹ جانا چاہیے تھا موربی کا یہ جھولتا پل کلے کو انجنرینگ کالج کی طرف سے جھوڑتا ہے اور یہاں ہم پہنچے ہیں اور یہاں پہنچنے کے بعد لاپروہی کے ثبوت صاف نظر آتے ہیں صاف نظر آتا ہے کہ پل فٹ نہیں تھا ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں ذرا یہ دیکھئے یہ پل کا وہ حصہ ہے جو دوسرے چھوڑ پر آ کر جھوڑتا ہے اور جو یہ ہرے سریے ہیں جو اوپر تار سے جھوڑے ہوئے ہیں نیچے گلے ہوئے تھے اور گلے ہوئے حصے پر ویلڈنگ کر کے نیا حصہ جھوڑ دیا گیا جبکہ اس پورے تار کو بدلے جانے کی ضرورت تھی صرف یہ ہی نہیں اگلہ دیکھئے اگلے میں بھی آپ کو یہ موٹا سریعہ جنگ لگا ہوا سپش دکھائی دے گا جس کو ویلڈنگ کر کے اس پلیٹ فارم کو اٹیچ کیا گیا ہے ایک دو اگلہ چلیے اگلہ اگر وہاں جائیں گے تو وہاں بھی سریعے کی ستھی آپ کو کچھ ویسی ہی نظر آئے گی جنگ لگا ہوا چھوٹا سریعہ باقاعدہ ویلڈنگ کر کے اسے سریعہ اٹیچ کیا گیا اور اس کے بعد یہ پوڈیوم لگایا گیا اس طرح سے آگے چلیے آگے لاسٹ والے میں دیکھیں گے تو وہاں بھی آپ کو اوپر سے جھوڑ دکھائے دے گا یعنی کل ملا کر یہ جتنے بھی اوپر کنیکٹنگ سریعے جوڑے گئے جو یہاں لگائے گئے ہیں وہ گلی ہوئی حالت میں تھے اور ان کو ویلڈ کر کے پوڈیوم کو سنبھالنے کی ستھیتی میں لائے گیا جبکہ اصل میں اگر آپ سچمچ اس پل کو سرکشت بنانا چاہتے تھے تو آپ کو یہ بدلنے چاہیے تھے میرے کیمرمن کو کہوں گا اگر وہ میرے پاس آگر آپ آئے تو یہ وہ سریعہ ہے لگ بھگ آدھے انچ کا چوڑا سریعہ ہے جو سیدھے اوپر والی وائر تک جاتا ہے اور اب یہ دیکھئے یہ حصہ پرانا ہونے کی وجہ سے گلے کی ستھیتی میں ہے اور اسی حصے کو یہاں اوپر جا کر ویلڈ کیا گیا ہے اور اسی ویلڈنگ کے ذریعے اس طریقے سے اس پل کو کام چلاو بنانے کی کوشش کی گئی اور اگر سچمچ اس پل کو سرکشت بنانا تھا تو یہ سب جنگے ہوئے پرزے بدلے جانے چاہیے تھے نہ کہ صرف ویلڈنگ کر کے کام چلاو بنا دیے جائیں اور ایک نہیں دو نہیں اس طرح سے چھ سامنے ہم دیکھ پا رہے ہیں ویلڈنگ کر کے کام چلاو جھگاڑ کیا گیا تھا سوچئے جب سات مہینے یہ پل ادھ سرکشت دیکلیر کرتے ہوئے بند کیا گیا تو کیوں پھر اوریوہ کمپنی نے اس پل کو گجراتی نورش کے موقع پر شروع کر دیا جبکہ اس کے پاس موربی نگر نگم کا فٹنس پرمان پتر بھی نہیں ہے اور کیوں یہ پل چالو کیا گیا جب ایسی ستیتی میں نہیں تھا کیونکہ صرف ویلڈنگ کر دینے اور رنگ روگن کر دینے سے ایک سو تالیس سال پرانی چیز نئی اور سرکشت نہیں ہو جاتی پول نارا کی رپورٹ ثبوت ہے اس بات کا کہ پل کو جل سے جل کھولنے کے چکر میں جان لیوہ لاپروائی کی گئی جنگ لگے سریوں میں رنگائی پتائی کر کے اور پل کی فلورنگ کو بدل کر یہ مان لیا گیا کہ پل اب مضبوط ہو چکا ہے پل کا جو اسطہ ندی میں گرا تھا اسے نکال کر سائیڈ میں رکھا گیا ہے پابہ نارا نے بتایا کہ پول میں لگے نٹ بولٹس ہوں یا پھر کلپس سب کے سب بودھر چینے جر جر ہو چکے تھے ان کا حال ایسا تھا کہ ہلکا سا وزن سہنے کی طاقت ان میں نہیں تھی اس وقت ہم جھولتے پل کے ملبے میں ہیں جو ندی سے نکال کر سائیڈ میں رکھ دیا گیا ہے اور یہاں بہت سارے ایسے ثبوت ہیں جو دکھاتے ہیں کہ یہ رینویشن کے نام پر پل پرانا ہی تھا صرف یہ فلورنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بدلی گئی تھی ہم اس پل کو پرانا کیوں کہہ رہے ہیں آپ کو ذرا یہاں آنا پڑے گا یہ وہ موٹی تار ہے جس پر یہ پل ٹکا ہوا تھا جو ایک تار ٹوٹی ان میں سے ایک اس کے اوپر جو ایک کلپ ہے اس طرح کی کلپ لگا کر باقی سریوں کو جھوڑا گیا تھا تو اس کلپ کی حالت اگر میرے کامرمنٹ رہا نزدیک آ پائیں تو دکھا پائیں گے یہ کلپ پوری طرح سے جنگ کے ٹوٹ چکی ہے نٹ کھل نہیں سکتے یہ کلپ آج بھی ویسی ہی ہے اس کو رپیئر کرنے کی دیکھنے کی صدھارنے کی کوئی کوشش نہیں ہوئی اس تار سے اس پل کے فلور کو اس طرح کے سریوں سے سسپینڈ کیا گیا ہے لٹکایا گیا ہے جسے لٹکتا ہوا پل کہتے ہیں یہ اوریجنل سریہ ہے جو پرانے زمانے کا ہے اسی سریے کا حصہ نیچے آتا ہے جس پر یہ فلور اٹیچ کیا گیا تھا چونکہ یہ سریہ نیچے سے گل گیا تو یہاں سریے کا دوسرا نچلا حصہ یہاں سے جوڑ کر فلور کو اٹیچ کر دیا گیا اور اس طرح کا جڑاو صرف یہاں نہیں یہ دیکھئے اس والے حصے میں بھی آپ دیکھیں گے تو پرانا سریہ چھوٹا پڑ رہا تھا اس کے نیچے دوسرے حصے میں سریے کو ویلڈ کر کے جوڑا گیا تو جو جنگ کے حصے تھے جو سیدھے نظر کے سامنے آ رہے تھے ان کو ویلڈ کر کے جوڑا گیا اور اس سسپینشن بریج کو کھول دیا گیا لیکن جو حصے اوپر رسی پر تھے نہ ان پر پینٹ ہوا نہ ان کی مرمت ہوئی نہ ان کا انسپیکشن ہوا اس کا سبوت یہ دیکھئے یہ آپ کو ہرہ پینٹ دکھائی دے رہا ہے یہ صرف کچھ چار یا پانچ فیٹ تک کا ہے اوریجنل جو یہ سریہ ہے یہ دیکھئے پینٹ کے نیچے آپ کو جنگ پشت دکھائی دے گا اور اس پر پینٹ کرنے کی کوشش بھی نہیں کہی گئی یعنی جو نظر کے پار ہے وہ سب ٹھیک ہے یہ مان لیا گیا یہ دیکھئے سارے جو نیچلے حصے کو نیا پینٹ کیا گیا ہے لیکن یہ پرانا سریہ یہ پرانی کلپ یہ پرانا تار بینا پینٹ کے ہے بینا مرمت کے ہے اور یہی اس پل کی کمزوری تھی مانا گیا کہ فلورنگ بدل دی جائے گی تو پل مضبوط ہو جائے گا لوگ آ جا پائیں گے لیکن یہ نہیں سوچا گیا کہ ایک سو تیتالیس سال پرانی لوہے کی تار جو اس وقت انگلینڈ سے آئی تھی کیا اس میں جنگ نہیں لگا ہوگا اور اس جنگ کے ثبوت یہاں ہر جگہ موجود ہیں اب سوالیں کہ جب کمیاں سامنے دکھائی دے رہی ہیں لاپروائی کے ثبوت سامنے ہیں تو پھر اس جان لیوا لاپروائی کے لئے ذمہ دار لوگ کے خلاف اب تک ایکشن کیوں نہیں ہوا جب آپ یہ ملا کہ پولیس نے اس ماملے واپ تک نو لوگ کو ارسٹ کیا ہے لیکن جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں وہ چھوٹے موٹی لوگ ہیں جن دو لوگ کو پولیس نے گرفتار کیا ہے ان میں سے تین سیکیورٹی گارڈ ہیں دو ٹکٹ کاٹنے والے ایک سلارک ہیں دو ٹھیکے دار ہیں اور دو اوریوہ کمپنی کے مینیجر ہیں آج ہم نے نو لوگوں کو ارسٹ کیا ہے یہ نو لوگ پھر ہم نے جو ایف آئر کی تھی اس کے اندر تین سو چیار تین سو آٹھ اور ایک سو چودہ کی جو دارائیں ہیں اس کے تحت ہم نے داخل کی تھی اس میں سے جو نو لوگ ارسٹ کی گئے ہیں ان کی جو پوری بھیجت ہے اس میں سے دیپک بھائی دیپک بھائی نوینچ اندر بھائی پارک ایج 44 اوریوہ کمپنی بھائی مینیجر چھے دوسرا دینیس بھائی منسوک بھائی دوے اپن اوریوہ کمپنی کے اندر مینیجر ہیں تیسرا منسوک بھائی والجی بھائی ٹوپیا ایس ففٹی نائن یہ ٹکٹ کلر کا کام کرتے ہیں چوتھا مدر بھائی لاکھا بھائی سولنگ کے یہ بھی وہاں ٹکٹ کلر کا کام کرتے ہیں ادھخارٹن کے محض پانچ دن بعد پل ٹوٹ گیا ایک سو چونتیس لوگ کی جان چلی گئی لیکن چھبیس اکٹوبر کو صرف پانچ دن پہلے اسی بریج کے ادھخارٹن کے موقع پر اوریوہ کمپنی کے مالک دعویٰ کر رہے تھے کہ اس پل کو آٹھ دس سات تو کوئی ہلا نہیں سکتا اوریوہ کمپنی کے مالک جیسوگ بھائی پٹیل کہہ رہے تھے اس پل کا رینوویشن کا کام ایکسپرڈ کمپنیوں سے کروایا گیا ہے پل کو بہت مضبوطی ملی ہے اب یہ پل مور بھی ہی نہیں بلکہ پورے گجرات کے لئے اٹریکشن منے گا اینرائی گجراتی بھی سے دیکھنے آئیں گے تھوڑی دنوں بعد یہاں رنگین لائٹ لگا کر اسے رات کو بھی کھول دیا جائے گا مجھے زیادہ ٹیکنیکل جانکاری تو نہیں ہے لیکن جس طرح کا رینوویشن کیا گیا ہے اس کے مطابق اس پل کو آٹھ سے دس سال تک کچھ نہیں ہو سکتا اسے ہم شام میں چھے سے سارے چھے بجے تک کھولتے ہیں جو لوگ کھانا کھانے کے بعد گھومنے نکلتے ہیں ان لوگوں کی مانگ ہے کہ رات کو بھی اسے دو تین گھنٹے کے لیے کھول دی ہم لائٹنگ کی ویوستہ کرنے جا رہے ہیں تھوڑے سمیں بعد رات کے دو تین گھنٹے کے لیے بھی یہ پل کھلا رکھا جائے گا اب سنا سوچئے جیسو بھائی پٹیل بریج کے ادخاتن کے موقع پہ دعویٰ کر رہے تھے کہ آٹھ دس سال تک بریج کو کوئی ہلا بھی نہیں پائے گا لیکن بریج آٹھ دین بھی نہیں ٹک پایا پانچوے دین ہی ایک سو چوتیس لوگ کی جان لیو ڈوبا لیکن کمپنی کے ذمہ داروں کے خلاف ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا ذمہ داری سرکاری افسروں کے خلاف بھی ہے ہونی چاہیے اس کو لے کر راج کوٹرینڈ کے آئی جی سے کئی سوال پوچھے گئے آئی جی صاحب نے جو جواب دیئے وہ سرکاری تھے فارمولیٹی تھے کہا حاصل کے جان سائنٹیفک طریقے سے کی جارہی ہے جان کے جو بھی دوشی پایا جائے گا سب کے خلاف ایکشن ہوگا دیکھو اس میں کسی کو ایسے ایلیگیشن کرنا یہ پورے انویسٹیگیشن کا ایک پارٹ نہیں ہوتا ہے انویسٹیگیشن ایک سینٹیفک پروسس ہوتا ہے اس میں جیسے 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 اس کا نام کھلتا جائے گا پولیس اس کی درپکڑ کرتی جائے گی اور کسی بھی بیکتی کو کسی بھی کنڈیشن چھوڑنے کا پولیس کا کوئی ارادہ نہیں ہے کی رانے گزر chicken گزر painters ہمارا بھی پریاس یہran یہ کہ پولیس کا تضیم ایک سخت داخلہ بیٹھے اس کے تحت ہم نے ایک سپیشل انویسٹیرس ٹیم کی رچنا کی ہے جسے کہ کسی بھی بیکتی کو کو ابنیا ہونوں کا ایک ابوکاس نہیں ملے دے میں نے جسا آپ کو پہلے بتایا ہے جو پوری انویسٹرکیشن کے اندر جن لوگوں کا پراکمک طبق کے اندر رول آیا ہے ان کو پولیس نے ادرس کیا ہے ابھی پولیس کے پاس انویسٹرکیشن اس میں جس کی جواب داری بنے گی اس کے ورد میں پولیس دوارہ بھوست کے اندر جیسے جیسے سٹیٹمنٹ آئیں گے ایویڈنس اکٹے ہوں گے پولیس دوارہ پڑھلا لیا جائے موربی میں مچھو ندی کے کھنارے کئی ایجنسیوں کے لوگ پہنچ چکے ہیں دن برماں ثبوتوں کے کھٹھا کرنے کا کام چلتا رہا ایس آئی ٹی اور ایف ایس ایل کی ٹیم نے حاصل کی جہگہ پر جانچ کی پول ٹوٹنے کے کیس کی جانچ کے لیے گجرہ سرکار نے پانچ میمبرز کی ایس آئی ٹی بنائی ہے اس کے علاوہ فارس ایک ٹیم نے بھی آج گھٹنا سل پر جا کر پول پر لگے تار اور سریو کی لمبائی چوڑائی نہ پی یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی کی غلطی کان ہوئی پول کیسے ٹوٹا سی ایف ایس ایل کی ٹیم موقع پر پہنچی ہے اور وہ سینٹیفک ایویڈنس اکھٹا کر رہی ہے یہاں پر ناپا جا رہا ہے کہ تار کی موٹائی کتنی تھی کتنے تار تھے تو آپ کو بتا دیں سات تاروں سے بنا ہوا ایک بیسک تار ہے اور اس بیسک تار کے سات حصے ہیں سات بائی سات کی یہ ڈائیمنشن ہے جس کے کناروں کو اب ناپا جا رہا ہے اور گور کرنے والی بات یہ ہے کہ تار کی موٹائی کیا ہے اور جس حصے میں یہ تار ٹوٹا وہاں موٹائی کم ہو کر کتنی ہو گئی تاکہ اس تار کی پینسائل سٹرینٹھ نہ پی جا سکے کہ جب زور پڑا تو اوریجنل سائج کے حساب سے تار کچھنے پر کتنا پتلا ہوا اور اس کا بریکنگ پوائنٹ کیا تھا یہ سب ٹیکنیکل ایویڈنس ہوگا یہ سنشت کرنے کے لیے کہ آخر یہ تار ٹوٹنے سے پہلے ہوا کیا تھا فورنسک ٹیم بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ہنگنگ بیج کے جنگ لگے سریعے اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ انہیں صرف ہاس سے موڑا جا سکتا تھا پاون نارا نے تو خود بھی کچھ وائرز کو ہاس سے موڑ کر دکھایا اگر تار کو آپ یہاں سے دیکھنا شروع کریں گے تو یہ زنک کوٹڈ تار ہے جو سو سال سے زیادہ پرانا ہے لیکن جیسے ہی آپ آگے بڑھیں گے تو جہاں یہ ٹوٹا ہے وہاں سے آپ کو یہ جلا ہوا سا محسوس ہوگا اصل میں یہ جلا نہیں ہے اگر آپ اس تار کو دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو سپش دکھائی دے گا کہ یہ جنگ لگا ہوا ہے اور جنگ کی وجہ سے یہ تار اسی علاقے میں سب سے زیادہ کمزور تھا جنگ کی وجہ سے یہ تار یہاں یہاں جہاں سے ٹوٹا ہے کالا پڑ گیا ہے اور جب دباؤ بڑھا تو یہاں تار کی موٹائی زیادہ ہے اور یہاں کھچتے کھچتے یہ پتلا ہو گیا ہے جنگ کا جو حصہ تھا وہاں سے یہ تار ٹوٹ گیا ہے یہ تار دیکھیں یہ تار کی موٹائی یہاں جتنی ہے یہاں آتے آتے ایک آدھی رہ جاتی ہے یعنی یہ اس تار کا سب سے ویکسٹ پوائنٹ تھا اور یہ ویکسٹ پوائنٹ یہاں دیکھ رہا ہے دیکھیں یہ تار یہاں ٹوٹا ہے میرے کیمرمنٹ ذرا نزدیک آئیں تو یہ تار کا حصہ دیکھیں یہ تار یہاں سے آپ کو دیکھنا شروع کرنا چاہیے دیکھیں لوہے کا تار ہے یہ لوہے کا تار ہے یہاں دیکھیں میں اپنے ہاتھ سے بڑی آسانی سے اس کو موڑ پا رہا ہوں کیونکہ یہ اتنا پتلا اور کمزور ہے یہ تار جلا ہوا تھا جنگا ہوا تھا جس کی وجہ سے جب دواؤ پڑا تو یہ تار ٹوٹ گیا اسی تار کو اگر آپ اوپر سے دیکھیں گے تو یہاں آپ اس کی پولش کی گئی ہے زنگ پولش کہتے جس سے جنگ نہیں ہوتا لیکن یہ پولش یہاں سے اتر گئی ہے اور جب پانی اس کے اندر جاتا ہے تو یہاں سے تار کمزور ہونے لگتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ الگ الگ حصوں سے یہ تار کمزور تھا اور ٹوٹ گیا اور اس تار کے حصے کو آپ دیکھ کر یہ سمجھ سکتے ہیں یہ تار یہاں چمک رہا تھا یہاں کمزور ہے اور یہاں آ کر یہ تار ٹوٹ گیا اب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بریج کو مرمت کرنے والی کمپنی نے لا پروہی کی بریج کے رنویشن کے کام کو ٹھیک سے نہیں کیا بریج کو کمزور چھوڑ دیا